اگر آپ اپنی گاڑی کو بیچنا چاہتے ہیں تو شرازی کار ڈاٹ پی کے پی آئیں اور اپنی گاڑی کا ایڈ لگائیں اور اپنی گاڑی کو کچھ ہی منٹوں میں بیچیں اسلام علیکم ناظرین میڈم چھراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شرازی کار تو آج کے سویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا سیویک کے بارے میں بسکلی آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ہونڈا سیویک 11 جنریشن کے بارے میں بتاؤں گا تو آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو پاکستانی نیوز نہیں دے رہا کہ پاکستان میں یہ گاڑی کب لانچ ہو رہی ہے بلکہ میں انٹرنیشن مارکٹ کے اندر بتا رہا ہوں کہ یہ گاڑی کب آ رہی ہے اور اس گاڑی کا ڈیزین کیسا ہونے والا ہے اور کیوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ ہونڈا سیویک 11 جنریشن کے کب لانچ ہو رہی ہے انٹرنیشن مارکٹ کے اندر اور یہ گاڑی پاستہ میں کب تک آ سکتی ہے اور اس گاڑی کا ڈیزائن جو وہ دکھنے میں کیسا ہوگا تو آپ لوگ یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گنٹی کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو میرے سارے ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلے ویڈیو شکر کرتے ہیں 11 جنیشن ہونڈا سیویک کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ کو پاتا ہے کہ میں نے پہلے سال تقریبا نومبر کے اندر ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھا بسکرائی جو وہ ویڈیو تھا وہ ایک نیوز ویڈیو تھا جس کے اندر میں آپ لوگ کو تین نیوز بتا رہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل تھی باقی دو پاکستانی تھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا لیکن آج ہونڈا کمپنی نے اوفیشلی اپنے پیج وغیرہ پہ ہونڈا سیویک کی جو 11 جنیشن ہے اس کے ایک پیچر شیئر کی ہے جو کہ آپ لوگ سکرین پہ بھی دے سکتے ہو جی ہاں ہونڈا سیویک کی جو 11 جنیشن ہے وہ ایسی ہونے والی ہے حالانکہ ہونڈا کمپنی نے جو ٹیزر ویڈیو تھا اس کے اندر ہونڈا کمپنی نے کچھ اور طرح ہونڈا سیویک کی دکھائی سی فرنٹ سے لیکن ابھی ہونڈا سیویک کی جو 11 جنیشن ہونے والی ہے وہ بلکلی ایسی ہونے والی ہے جو کہ آپ لگ سکرین پیچر دیکھ رہے ہو یہ پیچر ہونڈا کمپنی نے خود اپنے اوفیشل پیجز وغیرہ پہ شیئر کی ہے تو اگر آپ لوگ ہونڈا کے فین ہو اور آپ لوگ اس گارڈے کو فرنٹ سے دیکھو گے تو آپ لوگ کو لگیے گا کہ شاید ہونڈا کمپنی نے ہونڈا سیویک کا جو ڈیزائن ہے وہ اپنی ایک گارڈی سے جو ہے وہ کپی کی ہے اور وہ گارڈی کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہونڈا آکارڈ ہے ہونڈا آکارڈ کے اندر بھی آپ لوگ کو فرنٹ پہ تقریباً اسی طرح کا ڈیزائن ملتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہونڈا سیویک کا جو فرنٹ ڈیزائن ہے یہ جو ہے ہونڈا آکارڈ سے قوضہ انسپائر ہے پیچھے کو آپ لوگ گوھر سے دیکھو گے تو آپ لوگ کو فرنٹ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہونڈا کا لوگ ہے اس کے علاوہ نیچے کافی بڑی گریلہ بلک کلر کی اور گارڈی کے اندر جو فرنٹ پہ لائٹ ہیں وہیلے ڈیزائن لائٹس لگ رہی ہیں جو کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہونڈا یہ لائٹس میں لانچ ہوئی ہے تو اس گارڈی کے جو لائٹس ہیں وہ بھی اسی طرح کی تقریباً طب یہ جو لائٹس ہیں یہ ہون تو نہیں ہے تو ہم لوگ بہت اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اس گارڈی کے جو لائٹس ہیں وہ اسی طرح کیوں گی لیکن دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس گارڈی کے اندر تقریباً تین چار پوزیشنل لائٹس کے لگ لگ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد نیچے بات کریں تو گارڈی کے اندر آپ لوگ کو فرنٹ پہ فوگلیٹس بھی ملنے والی ہے فوگلیٹس کے لیے بھی جگہ رکھی گئی ہے تو اوہرال گارڈی کے جو فرنٹ زیادہ مجھے تو کافزہ پسند ہے باقی آپ لوگ مجھے نیچے کمین کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ اس گارڈی کے ڈزائن کیسا لگ گیا فرنٹ سے فرنٹ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو گارڈی کے جو الائی ویلزہ وہ نظر آ رہے ہیں جو کہ دکھنے میں کافزہ خوبصورت لگ رہے ہیں کافزہ سیمپل بھی ہیں لیکن کافزہ خوبصورت بھی لگ رہے ہیں سیمپل سی پانچ لائنیں ہیں جو کہ ایک ویل کے اندر ہوتی ہیں ویسے بھی تو گارڈی کے جو الائی ویلز ہیں وہ بھی کافزہ پیارے ہونے والی ہیں باقی اگر بات کریں ہونڈا سوی کے 11 جنرشن کا جو بیک ڈزائن اس کے بارے میں تو اس کی ہونڈا کمپنی نے کوئی بھی پیچر شیئر نہیں کی بس ایک ہی پیچر شیئر کیا جو کہ میں آپ لوگ کو دکھا چکا ہوں لیکن میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ ہونڈا کمپنی نے ایک ٹیزر شیئر کیا تھا جو کہ میں آپ لوگ کو دکھا بھی چکا ہوں اور وہ ٹیزر آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ جو گارڈی دیکھ رہے ہو تو اس کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہو کہ گارڈی کے جو بیک لائٹس ہونے والی ہیں وہ L شیپ کی ہوں گی لیکن آپ لوگ کو پتا کہ ہونڈا سوی کی تین جنرشن چل رہی ہے باقی پر بات کریں گارڈی کے انٹیئر کے بارے میں تو انٹیئر کی بھی کوئی پیچر شیئر نہیں کی گئی لیکن ہونڈا کمپنی نے ایک جس کا جو سکیچ گئے تھا وہ شیئر کیا تھا تو اس کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے پروٹوٹائپ بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ آپ لوگ سرین بھی پیچر دیکھ رہے ہو تو ہونڈا سوی کا جو ڈیزائن ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے میں آپ لوگ کو پھر بتا دوں یہ ایک پروٹوٹائپ ہی ہے تو اگر ہونڈا سوی کے لیون جنیشن کا اسی طرح کا ڈیزائن ہوا تو یہ کافزہ سیمپل اور کافزہ یونیک ہے اور کافزہ لگجری گارڈیوں کے جو لک ہے وہ لگ رہی ہے لیکن آپ لوگ کو پتا کہ آورڈی کے جو گارڈی ہیں بی ایم ڈگڈی اور دوسری جو کمپنیز ہیں ان کے اندر جو آپ لوگ انفرٹیمنٹ سسٹم ملتا ہے مطلب جو ایل سیڈی ملتی ہے وہ تھوڑی اوپر ہوتی ہے تو اس گارڈی کے اندر بھی آپ لوگ دے سکتے تھوڑی اوپر ہی ہے اس کے علاوہ جو گارڈی کے جو اسی جی نوبزہ وہ بھی گول دی گئی ہیں اسی طرح لگجری گارڈی کے اندر بھی آپ لوگ کو ملتی ہیں تو اوورال گارڈی کے جو انٹیر ڈیزائن ہے وہ کافزہ لگجری دیا جائے گا تو یہ تھا ہم نے بات کر لی گارڈی کے ڈیزائن کے بارے میں اور میں نے آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہونڈا کمپنی نے آج یہ ایک پیچر بھی شیئر کی ہونڈا سیوک کی لیونجی نیشن کی تو آپ بات کرتے ہیں کہ افیشل طور پر ہونڈا سیوک کی جو ساری سپیسفیکیشن ہے اور یہ گارڈی کا بھی انٹرنیشن مارکٹ میں لانچ کی جائے گی تو کہا جا رہا ہے کہ ہونڈا کمپنی سے مہینے کے اندر اس گارڈی کو لانچ کر دے گی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہونڈا کمپنی 28 اپریل کو یہ گارڈی لانچ کر دے گی شروع میں اس گارڈی کی جو پردکشن ہے مطلب شروع میں یہ گارڈی تقریباً 3-4 ملکوں میں لانچ کی جائے گی اس سال کے میڈ تک ان 3-4 ملکوں میں چائنا ہوگا یو ایس ہوگا کینڈا ہوگا تو ہونڈا کمپنی ہونڈا سیوک کی جو لیونجی نیشن آنو اس کو سب سے پہلے ان 3-4 ملکوں میں لانچ کرے گی اور اس سال کے انڈ تک یہاں پھر 2022 کے اندر جا کے ایشن کنڈریز کے اندر اس گارڈی کو لانچ کیا جائے گا لیکن آپ لوگ کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر یہ گارڈی جو تقریباً 2022 کے اندر ہی آئے گی یہ الگ بات ہے کہ 2022 کے شروع میں آتی ہے میرے میں آتی ہے لیکن 2021 میں آنے کے بہت زیادہ کام چانس ہے تو جیسے ہی گارڈی 28 اپریل کو انٹرنیشن مارکر میں لانچ ہوگی تو دوبارہ میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس گارڈیز اسپیسیفکیشن کے بارے میں اور اس گارڈیز جو اگزیکٹ بیک ڈیزائن ہے اور جو انٹیئر ڈیزائن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو تب تک آپ لوگ میری طرح انتظار کریں 28 اپریل کا باقی اگر آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھے لگے تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اگر اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ